آج میں آپ سب کے لئے ایسی ریسیپی لائی ہوں موموز کی کہ اگر آپ ایک دفعہ بنا لگے مہینوں بار کھاؤ گے فرنڈز ویڈیو کو فول دیکھیں گا اس کی بلکم مت کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پریز چینل کو سسکرائب کر لینا اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر دینا اور فیملی فرنگ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یقین مانے فرنگ میں ایسی ریسیپی بتاؤں گی کہ آپ کا بار بار بنانے کا ٹیشن ختم ہی ہو جائے گا پچھل یہ بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہائی ہوپ آپ سب اچھی ہوں گے اللہ کی فضل سے آپ سب اچھی ہی رو تو آج میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے میں دلی آئی بھی تھی تو میں ویڈیو میں نے بہت دن سے نہیں ڈالی ہے فرنڈز تو یہ لیے میں نے آدھا میدہ آدھا 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 لیا ہے میں نے آٹھا میں نے سوچھے تھوڑا ہیلزی بناتے ہیں نمک ڈالیں گے ٹیس کے اکورڈی اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ کوکنگ آئل یہ ضروری ڈالیں گے فرنڈ اور نورمل آٹھا گونیں گے جیسے ہم روٹی کا بناتے ہیں ایک بار میری اس طریقے سے بنائیں گے آپ اس کے فین ہو جائیں گے یقین مانے فرنڈ بہت مزیگی یہ موموز بنے تھے میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی اور جو میں نے آپ کو طریقے بتاؤں گی آپ دیکھ کے خوش بھی ہو جائیں گے فرنڈز تو چلی یہ بناتے ہیں اس کو میں آٹھا گون لیتی ہوں میں آٹھا گون کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کئی دن سے کیا ہو رہا ہے نا گلپ بہت خراب ہو رہا ہے اور کئی دن سے میں نے ویڈیو بھی نہیں ڈالی ہے فرنڈز کیونکہ میں میری بیٹی کی چھٹی تھی سکول کی تو ہم گھومنے آ گئے تھے تو دیکھئے میرا جو آٹھا ہونا چاہیے نا ایسا ہونا چاہیے آپ کا آٹھا دیکھئے میرا آٹھا گون لیا اس کو میں رکھ دوں گی ڈھکے دس سے بیس منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیں گے فرنڈز اور آگے کی تیارینا شروع کر لیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن موموس آپ چاہو تو سویہ بین کی بنا سکتے ہو تو یہ میں نے لیا تھا ہاف کے جی بولنس چکن اور اس میں ہم کیا کریں گے مکسی میں آپ کے پاس چوپا رو یا اپنا جہاں سے آپ گوش لیا اس سے بھی آپ اس کا کیمہ بنوا سکتے ہو تو میں نے مکسی میں پیس لوں گی اور ادھر میں نے دیکھئے ایک پین چڑھا دیا اس میں چڑھا دوں گے میں آئیل اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا لسن اور اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ادرک اس کو بھی لائٹ براؤن کر لیں گے اس پر ڈال دیں گے چوپ قریبی پیاز آپ سبزی وغیرہ اپنی آپ سے لے سکتے ہو تو یہ دو میڑھ ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے بھولنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنا چکن جو میں نے کیمہ بنا لیا تھا مکسی میں گلہ اتنا خراب ہو رہا ہے میں نے سوچا جاؤں آج کئی دن ہو گئے بیڈیا نے ڈال لیا آج ڈال دیتی ہوں دیکھیں یہ میں نے چکن ڈال دیا اس میں ڈال دی میں نے ہری مرچے اور میں نے لے دی دو گاجر اس کو میں نے قدوکس کر لیا تھا اور یہ ہے پتہ گووی یعنی کیبیج اس کو یہ باری قدوکس کر لیا تھا نمک ڈال دیا تیسکی اکورڈنگ سوائل سوٹ ڈالا سوائل سوٹ ڈال دیں گے ایک چمچ چلی سواز ڈال دیں گے ایک چمچ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے لائل مرچی ڈال دیں گے اس میں آتا چمچ نمک مرچی اپنے ٹیسکی اکورڈنگ کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور یہ فیلنگ سمائے تیار ہو گئی اور آگے کی تیاری شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اتھر چڑھا دیا میں نے دوسرا پین اور اس میں ڈال دیں گے اپنے ٹیمارٹر ہم ملا رہے ہیں موموس کی چٹنی تو یہ میں نے لائل مرچے ڈال دی تھی اور ٹیمارٹر ڈال دیتے اس کی جب یہ تھوڑا سا پانس سے دشمیٹ اوگل جائے گا تو اس کی ہم سکین آؤٹ کر لیں گے فرینڈز تو یہ آرام سے لکھا لیے گا اور پانس سے دشمیٹ ہی لگیں گے پکانے میں کیونکہ یہ میرے ٹیمارٹر تھوڑے ہارتے آگر آپ کے سوفٹ ہوں گے تو آرام سے دو سے تین میٹ لگیں گے سوفٹ آلے ٹیمارٹر میں دیکھیں اس کی سکین جو ہے نا الگ کر لیں گے اور مکسی میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے کچھ مسالے اب اس میں مسالے ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی ڈال دیں گے اس میں لال میڑچی کشمیٹی والی ڈال دیں گے لسند ہیکنہ நے ڈال دیں گے پانچھے نمک ڈال دیں گے ٹیسکے اکارڈنگ اور اس کے اندرڈ دیں گے ہم تھوڑی سی چینی سوٹنس لیں گے ذائن میں لے آپ آنے کے لیے ایک چند پچو ہڈ دیں گے فرنڈز تھوڑا ایک چند یہ ایک چمچ سڑسو کا تیل اس دنہ فلیور اتنے مزیگا آتا ہے بہت مزیگا اس میں ڈال دیں گے ادر پرسن کا پیش ایک چمچ کسوری میتی ایک چمچ ڈال مرچی ایک چمچ اور چاٹ مسار ڈال دیں گے ایک چمچ ایک نیبو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے پہلے اور اس میں ڈال دیں گے دہی یہ میرا گھر کا جماوہ گاڑا دہی ہے کھٹا نہیں ہے میں نے چار چمچ میں نے دہی ڈال دیتے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ان سار چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں کالی مرچی بھی ڈال دیتی فرینڈز بھول گئی تھی میں آتا چا میں کالی مرچی اور اچھے سے مکس کر کے اس میں ہم دیں گے سموکنگ فلیور تو ادھر میں نے ایک انمونیوم کا فائل لے لیا اور کوئلے کو میں نے جلال لیا تھا پہلی اور اس میں میں جال دوں گی اور اس کو دھککے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پلیٹ سے ادھر موموز بنانے کے ہم تیاری کر لیتے ہیں فرینڈز تو ادھر میرا آٹا جو ہے ریڈی ہو گیا تھا دیکھیں میں نے کتی چھو چھوٹے پیڑے لیے ہیں پیڑے موموز اپنے حساب سے بنا سکتے ہو فرینڈز اس کو ہم اچھے سے بیل لیں گے ہم دو طریقے کے موموز بنا رہے ہیں ایک تندور والے ایک سٹیم والے فرینڈز آپ چاہو تو ایک ہی بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں موموز کے میں نے سٹرفنگ رکھ دی اپنی اتنا بڑا بینلہ ہے جتنا بڑا پوری ہوتی ہے تو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی جیسے ہم چھوٹے جیسے ہم وہ کرتے ہیں ساری کی چنے بناتے ہیں سیمپل ہوتا ہے فرینڈز ایک موموز تیار ہو گیا بننے کے بعد دوسرا موموز بنا کے دکھاتے ہوں دوسرا والا تو یہ دیکھیں دوسرا والے میں نے سٹرفنگ رکھ دی اور یہ اتنے مزے کے بناتے ہیں فرینڈز بہت ہی مزے کے اور ویڈیو کو فل دیکھا کریں فرینڈز تو یہ دیکھیں یہ دوسرا طریقہ ہے آپ کو جیسے دکھا رہی ہوں یہ سیم بلکل بیسی ہے بس ہم نے جو بنایا تھا پہلے وہ گول میں بنایا تھا یہ تھوڑا ہم نے لمبے میں بنایا ہے بلکل کوئی زیادہ کٹھیں نہیں ہوتا موموز بنانا فرینڈز بہت مزے کے بنتے ہیں تو دیکھیں میں نے دو شیپ بنا لیا ہے یہ دیکھیں تو ادھر میں نے اپنے ایک کڑائے رکھ دی اس میں میں نے سٹینڈ رکھ دیا تھا سٹیم کرنے کے لیے میں پہلے سٹیمان نہیں ہے تو میں نے ایک چننی لے لی تھی جسے ہم پالک وغیرہ دھوتے ہیں جو دیکھیں سارے موموز میں نے بنا کے تیار کر لی ادھر میرا پانی جو ہے گرم ہو چکا تھا تو اب میں اپنے موموز رکھ دوں گی سٹیم کرنے کے لیے تو موموز زیادہ مت رکھیں گا اگر آپ کا چننہ بڑا ہے تو آپ زیادہ رکھ سکتے ہو میرا دیکھیں چھوٹا ہے تو اس میں چار سے پانچ آئیں گے زیادہ نہ آئیں گے اسے ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور دوسرے موموز جو ہے ادھر میں نے پینچڑا دیا اس میں آئل ڈال دیا اس کے اندھر میں موموز کو فرائے کر لوں گی زیادہ فرائے نہیں کریں گے لائٹ فرائے کریں گے اگر آپ اس طریقے سے جیسے میں نے بنایا اس طریقے سے بنایا آپ باہر کے موموز کھانا بھول جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی آپ اس میں کیا کیا ڈالا ہے گھر کے بنے ہوئے ساف سترے ہوتے ہیں اور اتنے مزے کے بنتے ہیں بہت زیادہ تو دیکھیں موموز تیار ہو گئے تو جو ہم نے اپنی فیلنگز تیار کری تھی دیکھیں فیلنگز کری گئے یہ میں نے بیٹر تیار کر رہا تھا اس میں سارے موموز کو گیس پہ سیکھ لیں گے یہ دیکھیں سارے ہمارے سکھ چکے ہیں یہ در ہم دوسرے والے بھی ٹرائے کر لیتے ہیں یہ بھی ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بھی لکال دے گے گرم بہت ہے دھیان سے لکال دی میرا ہاتھ جل گیا تھا تو دیکھیں یہ دونوں طریقے کے موموز لکال کے پریٹ میں سرف کر لیے اور تھوڑا سا میں نے کیا کام کرا بٹر کو میں نے میلٹ کر لیا تھا اور اپنے تندر والے موموز پہ ڈال دیا تھا اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ کتنے مزے کے ہمارے موموز بنے تھے تو یقین مانے فرنڈ یہ بہت مزے کے اور ٹیسٹی بنے تھے ایک بار میرے کینسز میرے طریقے سے ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلے دوسری طریقہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کہ میں نے سارے موموز بنا لیے تھے اس کو میں نے فریزہ میں رکھ دیتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے زی پیگ میں ڈالنا ہے جب بھی آپ کا مان کریں اس کو لکا لیے انجوئے کریے اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا یہ بہت اچھا اور یونک طریقہ ہے بلکل بلکل یونک طریقہ کسی نے نے بتایا ہوگا پوری یوٹیوب پہ آپ پہ تو دیکھیں یہ آٹھ دن کی بات کی ویڈیو ہے یہ دیکھیں میں نے موموز آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں سارے میں نے ایسے تیار کر لیے تھے یہ سارے موموز میں نے بلکل اس ٹیم نہیں کر رہے تھا تندور والے بنایا تھے تو آئی ہوپ آپ کو اس کی ریسی پہ اچھی لگی ہوگا اچھی لگے تو پلیز چینل کو سکرائب ویڈیو کو لائک اور فرینڈ کے ساتھ شائع کیجئے گا جب تک کیلئے بھائی بھائی